موسیقی چناؤں کانگریس اور بی جے پی کے ویچ بھی ہوا تھا مدد پدیش کی جنتہ چاہے تو گیارہ دسمبر تک گوہ چلی جائے تاکہ زیادہ دماغ خراب نہ ہو ایک بات تیہ ہے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو ایکزٹ پول والے کو ایک نیا پیسے کا آرثک نقصان نہیں ہوتا ہے ہر چناؤں میں ایکزٹ پول کی کچھ کمپنیاں غیب ہو جاتی ہیں اور کچھ آ جاتی ہیں نہیں ایک بدلہ اور آیا ہے ایک کا نام ہے سی ووٹر اور ایک کا نام ہے جن کی بات امید ہے ریپبلک ٹی وی میں دونوں ایجنسیوں کے لوگوں کو ایک کمرے میں نہیں بٹھایا گیا ہوگا اب آتے ہیں مدھر پردیش کے ایکزٹ پول کے نتیجوں پر مدھر پردیش میں دو سو تیس سیٹوں کے لیے چناؤ ہوئے ہیں سرکار بنانے کے لیے ایک سو سولہ چاہیے پچھلی بیدھان صبح میں بی جے پی کے پاس ایک سو پینسٹ تھی اور کانگریس کے پاس انٹھاون ریپبلک ٹی وی اور سی ووٹر کے ایکزٹ پول کے حساب سے مدھر پردیش میں بی جے پی کو نبوے سے ایک سو چھ سیٹیں ملے گی یعنی بھومت سے بہت کم یعنی سرکار نہیں بنے گی ایک سو سولہ سے دس سیٹیں انہیں کم آ رہی ہیں کانگریس کو ایک سو دس سے ایک سو چھبیس سیٹیں آ رہی ہیں کانگریس کی سرکار بن سکتی اگر ادھکتم سیٹ آ گئی تو پچھلی بار کانگریس انٹھاون تھی اور اس بار ایک سو چھبیس پر آ رہی ہے ریپبلک ٹی وی اور جن کی بات کا ایکزٹ پول الگ نتیجہ بتا رہا ہے اس ایکزٹ پول کے انصار بی جے پی کو ایک سو آٹھ سے ایک سو اٹھائیس سیٹیں آ سکتی ہیں یعنی اس کی سرکار بن سکتی ہے اور کانگریس کو پنچانوے سے ایک سو پندرہ سیٹیں آ سکتی ہیں یعنی ادھکتم سیٹوں کی سنکھیا سے ایک سیٹ سے کانگریس رہ جائے گی تو ریپبلک ٹی وی کا ایک ایکزٹ پول مدھ پردیش میں بی جے پی کی سرکار اور دوسرا والا کانگریس کی سرکار بنوا رہا ہے بنتہ اس کے نتیجے آ رہے ہیں میرے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں کہیں چینلوں سے ٹھیکا پانے کے لیے ایکزٹ پول والی ایجنسیاں اپنے بزنس پروپوزل میں یہ نہ جوڑ جوڑ دیں کہ ہم فری میں اینکر بھی دیں گے اور جو اینکر دیں گے وہ آپ کے ہاں ناشتہ تک نہیں کرے گا پول کے غلط ثابت ہونے پر آپ کے چینل کی بدنامی نہیں ہوگی کیونکہ اگلی بار ہم اسے دوسرے چینل میں بھیج دیں گے تو سکرین پر اتنے نمبروں کو دے کر آپ درشکوں پر کیا بیٹ رہی ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا چھتیس لیکن سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ تیرے سٹ پڑ رہے ہیں کیا کانگریس والا ہے یا بی جے پی والا نمبر تھا ہماری گرافکس ٹیم نے بھی اعتحاسی کام کر دیا اس بار پہلی بار دنیا کے اعتحاس میں گجبیجوہ گرافکس بنایا گجبیجوہ گرافکس وہ گرافکس ہے جسے دیکھتے ہی درشک چکرا سکتا ہے آئیے گجبیجوہ گرافکس کا پہلی بار درشن کرتے ہیں اس گرافکس کو جو سمجھ جائے گا وہی اگلے چناؤں میں کسی نیوز چینل کو مرخ بنا کر اگزٹ پول کا ٹھیکا پا سکے گا اس لیے اسے بھوچپوری میں گجبیجوہ گرافکس کہتا ہوں آئی آئی ٹی والے بھی گجبیجوہ چیلنج کا حصہ بن سکتے ہیں سمجھ میں آئے تو ٹویٹ کر سکتے ہیں جو بھی کہہ کے اگزٹ پول والے بے وکوف بنا رہے ہیں اسے میرے پاس بھیجئے کمبرے میں بند کر دس منٹ تک یہ گجبیجوہ گرافکس بتاؤں گا دکھاؤں گا پوچھوں گا کہ بتاؤ کس کو کیا ریزلٹ مل رہا ہے وہ خود ہی ہاں جوڑ لگا ہے پربو گھر جانے دو ہم آج کے بعد سے ٹی وی نہیں دیکھیں گے آج آپ درشکوں کی محنت کا دن ہے کیونکہ ہم انکروں کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ہے آج پرباکتاؤں کے لیے بھی محنت کے دن ہے ایک پل میں اس چینل دوسرے پل میں اس چینل کھانے پینے کا ٹائم نہیں ہے اگر راستے میں بھی دکھیں تو پانی کا بوتل سنترا سیب آپ ہی خرید کے گاڑی سنت دے دیجئے ان کو وہ لیے بینڈو جرا نیچے کیجئے یہ رکھ لیجئے اپنے پاس وہ بھی آپ کا کام کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ چینل بدل بدل کر دیکھتے ہیں کس والے چینل میں کون سا ایکزٹ پول آ رہا ہے اس لئے پروکتہ بھی چینل بدل بدل کر آپ کے سامنے وہ ہی آ جاتے ہیں لیجئے آپ کوئی بھی بدلیا ہم ہی ہیں آپ میں سے کوئی ایکزٹ پول میں شامل ہوا ہے آپ درشکوں میں سے کسی بھی اتنے سارے ایکزٹ پول ہوئے ہیں تو ڈی ٹی وی کے ٹوٹر ہینڈل ایٹ ڈی ٹی وی پر ضرور مجھے لکھیں بتائیں کیا 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 کیسا انبھاو رہا ایکزٹ پول میں کیا کیا سوال پوچھے گئے سوچئے اتنے ایکزٹ پول میں بھی آپ شامل نہیں ہوئے تو کتنی قسمت خراب نکلی ہے آپ کی بوتھ پر جانا آپ کا بیکار ثابت ہوا very bad luck اب آئیے کچھ اور صدمہ جھلتے ہیں ایکزٹ پول دیکھتے ہیں times now cnx بنام india today axis my india کے بیچے ایک مقابلہ دیکھتے ہیں times now cnx کے انصار bjp کو 126 سیٹیں مل رہی ہیں ساب ساب سرکار بن رہی ہے مدپدیش میں congress نے اچھا کیا مگر سرکار نہیں بن رہی ہے راجی کو ایک مضبوط وپکش مل رہا ہے congress کے پاس 50 سیٹیں تھی اور 89 سیٹیں مل سکتی ہیں india today axis my india bjp کو 102-120 تک سیٹیں ملیں گی یعنی bjp کی سرکار بن رہے ہیں لیکن congress کو بھی سرکار بن سکتی ہے اس کے بھی کیونکہ congress کو 104 سے 122 سیٹیں آ سکتی ہیں جنتہ سے بھی کتنی بار کہیں کہ اس کے مدد ٹی وی سے exit ہو چکے ہیں مگر وہ بھی exit پول دیکھنے آ جاتی ہے آج بھی بہت سے نوجوان مجھے message کر رہے تھے کہ ہماری بیروزگاری ہم انجینئر ہیں اس پر کب آپ چرچہ کریں گے ان بیروزگاروں سے بھی پوچھئے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ان کا حال یہ کیوں ہے ٹی وی نے آپ کو بدل دیا ہے آپ کے سوال بھی ٹی وی کے بتائے کھانچے کی طرح ہونے لگے آپ سوچتے بھی ویسے ہیں react بھی ویسے کرتے ہیں آپ بھی چناوی چرچہ اسی طرح سے کرنے لگتے ہیں جیسے ٹی وی نے آپ کو سکھایا مائک دیکھتے ہیں آپ ویسے ہی بولنے لگتے ہیں جیسا آپ نے کسی کو بولتے دیکھا ہے سنا ہے امید ہے ابھی تک جن چینلوں کے ایکزٹ پول دکھا ہے وہ آپ بھول چکے ہوں گے ورنہ آگے کا پول دیکھنے کے لئے دماغ میں خالی جگر نہیں بچے گی تو آپ پہلے والا بھول جائیے اب آگے والا دیکھئے ای بی پی نیوز چینل کے انصار مدیپردیش میں کانگریس کو ایک سو چھب بیس بی جی پی کو نبی سیٹے مل رہی ہیں نیوز نیشن کے حساب سے بی جی پی کو 108 سے 112 سیٹے آ سکتے ہیں اور کانگریس کو 105 سے 109 نیوز ٹونٹی فور کے حساب سے کانگریس کو 110 سے 120 بی جی پی کو 98 سے 108 سیٹے آ سکتے ہیں انڈیا ٹی وی کے حساب سے بی جی پی کو 12 سے 13 اور کانگریس کو 86 سے 92 نوے سیٹے آئیں گی تو ابھی تک ہم نے نو ایکزٹ پول کے نتیجے بتائے آپ کو جن چینلوں کے ایکزٹ پول نہیں دکھا سکا ہوں ان سے معافی مانگتا ہوں بھارت میں آٹھ سو سادھک نیوز چینل ہیں کیا آپ بسپا کوئی بتا سکتا ہے میں نہیں بتا سکتا لیکن ایک اور اینگل ہے کانگریس بی جے پی کے بیچ مدھے پدیش میں کہ آپ بسپا کی کوئی بھومی کا ہو سکتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ہے ریپبلک ٹی وی سی ووٹر کے حساب سے انیے کو چھے سے بیس سیٹیں مل رہی ہیں یہاں پر انیے میں کئی بار بسپا شامل کر لی جاتی ہے ریپبلک ٹی وی جن کی بات میں انیے کو ماتر سات سیٹیں مل رہی ہیں ٹائمز نو کے حساب سے بسپا کو چھے اور انیے کو نو انڈیا نیوز کے حساب سے بسپا کو چار اور انیے کو آٹھ انڈیا ٹوڈے کے حساب سے بسپا کو چار ایک سے تین اور انیے کو تین سے آٹھ سیٹیں ملیں گے آج نیوز نیشن کے ایکزٹ پول میں انیے کو 11 سے پندرہ سیٹیں ہیں ای بی پی نیوز چینل کے ایکزیٹ پول میں انہیں کو دس سیٹے ہیں ریپابلک ٹی وی نے دو ایجنسیوں سے ایکزیٹ پول دکھایا اس حساب سے ہم نے بینا کوئی کام کیے نو چینلوں کے دس ایکزیٹ پول دکھا دیئے ہم ان سے آگے نکل گیا ہے اس وقت پہلے ویسے میں بھارت کا پہلا زیرو ٹی آر پی آنکر بھی ہوں آئیے اب اوسط دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سیمپل ہے بینا چشمے کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بی جے پی کو سارے پول کے اوسط میں ایک سو دس سیٹے مل رہی ہیں یعنی پچپن سیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے بہومت سے چھ سیٹے کم کانگریس کو ایک سو آٹھ سیٹے مل رہی ہیں پچاس سیٹوں کا لاب ہو رہا ہے لیکن بہومت سے آٹھ سیٹے کم بسپا کے نتیجوں کا اوسط ہے کہیں دو ہے اور انہے کو دس ہے کسی کو بہومت نہیں ہے بی جے پی اپنا بہومت گما رہی ہے مگر کانگریس بہومت نہیں پا رہی ہے کانگریس کے نیتا اور راج سبح سانسد ویویق تنخا ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے ویویق جی ہمارا پہلا سوال یہی ہے کہ اس ایکزٹ پول سے آپ کے پچھ میں بھی کوئی سپسٹ نتیجہ نکلتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے رویج جی ماف کریے گا مگر میں ان ایکزٹ پول پر بہت زیادہ وشواس نہیں کرتا ایک لیے ان کی ورکنگ کے بارے میں بھی ہم لوگ کو بہت کم جانکاری ہے وشواس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں پہلے سے پتہ ہونی چاہیے اور موروبر ایسا لگتا ہے آدھے زیادہ چینلز اس پر بیلنسنگ ایک میں لگے رہتے ہیں ایک ہے سچائی جہاں پبلک کا ایک اپسوج ہے ماتفدیش چھتیزگرور راجستان میں اور دوسری طرف ہے سکیندری ساشن جس سے وہ ڈرتے ہیں تو یہ تو جنتہ کا رکھ آپ کو گیارہ تاریخ کو سمجھ آئے گا اور ہم کو تو جنتہ کا رکھ اس دن سمجھ آ گیا جب جب راہل جی منصور آئے تھے اور جس طرح سے کسان لاکھوں کی سنکھیا میں وہاں پہنچ رہے اور ہمارے جانے کے بعد بھی پہنچ رہے تھے اسی دن ہم کو سمجھ آ گیا کہ ہم ماتفدیش کی چناؤں جیت رہے ہیں پر یہ ایکزیٹ گول میں ساپ سپائی تو نظر نہیں آتی کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مکہ منتری کا امیدوار بتا کر چناؤں میں جانا چاہیے تھا کیونکہ چناؤں سے پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس بہت نیتہ ہیں نیتہ کی کمی نہیں ہے لیکن اگر سرکار بننے کی استطیع آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ایک نئے ترکے کا جھمیلہ ہے دیکھیں کانگریس میں لیڈرشپ کا کبھی جھمیلہ نہیں رہتا ہے لیڈرشپ تو یہاں ہائی کمانڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے سب کو پتا ہے اور جہاں تک مدیبودیش کا سوال ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے اب کی بار جو ہائیسٹ ایور ہے اس میں سے اسی پرتیشت ووٹنگ گرامین چھیتروں میں ہوئی ہے اور شہروں میں سکسٹی تری اور سکسٹی فائیب کی بیچ میں ہوئی ہے جھکاؤ پوری گرامین چھیتر کے طرف ہے اور گرامین انریسٹ سب کے سامنے تھا کس طرح سے اننیس ہزار کسان نے خودکشی کی اس پردہ بیس سال میں کس طرح سے منصور میں کسانوں پر گولی چلی پھر ویاپم لوگ ابھی بھولے نہیں ہیں ای ٹینڈرنگ کو ابھی کھلنا ہے اور کوپوشن کو لے کے کتنی دیت سوئی ہے سب کو پتا ہے اس کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں کہ بی جے پی مدی پردیش میں جیس سکتی ہے تو یہ ایک سپنہ ہی ہو سکتا ہے کیوں اگر اس کے بعد بھی جیت جائے گی تو تو پھر انہی سمسیاں کو اور کارنوں کو جو گنا رہے ہیں اس کے پرتی آپ کی کیا سمجھ رہے گی میرا تو یہ کہنا ہوگا کہ دربا کیوں ہوگا اگر اس کے بعد بھی بی جے پی جیت سکتی ہے مگر میرے کو وشواس ہے کہ جنتہ سمجھتی یہ سب بات اور جنتہ نے صحیح نننے لیا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مدی پردیش میں آپ لوگ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں کی کانگریس ایک ساتھ نہیں ہے کملنات کہیں اور ہیں دکھویجائے سنگھ کہیں اور ہیں جوتیرہ دیت سندیا کہیں اور ہیں دیکھیں مدی پردیش کو آپ کو اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹر میں سبرنا پڑے گا مدی پردیش کا جب سمیلین ہوا تھا ففٹی سکس میں وہ الگ الگ ریجنز کا ایک سٹیٹ بنایا گیا تھا مدی بھارت الگ تھا مالوہ الگ تھی وند پردیش الگ تھا ماہ کوشل الگ تھا اب اسی بارے آج بھی ایچ ریجن کی ایک لیڈرشپ ہے اور مدی پردیش میں یہ پرتہ آج سے نہیں ففٹی سکس ہے تو اس سے ہم کو وچلت نہیں ہونا چاہیے کہ مدی پردیش میں اتنے سارے لیڈرز الگ ریجنز کی کیوں ہیں کیونکہ یہ پہلے بھی تھے اور آگے بھی رہیں گے اگر آپ سرکار بنانے کو لے کر آشوست ہیں تو میں اس سندر میں پوچھ رہا ہوں اور یہ بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ بھی دعویداری میں ہیں دیکھیں سرکار تو بن رہی ہماری اور جو جس پرکار سے ہم نے پبلک میں جو انریس دیکھا اگر آپ دس لوگ میں سے بات کرتے تو نو بولتے کہ ہم بی جے پی کو وڈے نہیں دیں گے یہ مدی پردیش کی سچائی تھی اور یہ ہی چھتیزگر میں ہوا ہے اور راجستان میں بھی الگ کارنوں سے یہ ہوا ہے پر یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ آپ کی جو بی جے پی کا جو چناؤ تنتر ہے وہ اس کے سامنے آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں سنسادن میں یا کارکرتاؤں میں اور رسس کی پوری فوج لگی ہوئی ہے اتنی تیاری کے ساتھ ہے تو شاید وہ ان کی محنت کام آ جائے اور انتویز چناؤی نتیجہ جو آپ امید کر رہے ہیں وہ نہ ہو آپ کے حساب سے آپ کی بات صحیح ہے بی جے پی کے پاس پندرہ سال کا ایکسپیرنس تھا چناؤ جیتنے کا اور ان کا کارڈر چناؤ میں ماہر ہو چکا تھا رسوس کی ان کو کمی نہیں تھی مگر یہ جو چناؤ ہے یہ بی جے پی ورسز کانگریس نہیں تھا یہ چناؤ تھا بی جے پی ورسز پیپل او مدھپدش یہ کسانوں ورسز بی جے پی کا چناؤ تھا تو یہ بی جے پی بنام کانگریس کا چناؤ نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی بنام کانگریس کا چناؤ نہیں تھا یہ مدھپدش کی جنتا ادھکاری بھی ناراض تھے کرمچاری بھی ناراض تھے ہرورگ ناراض تھا ٹریڈر ناراض تھا کسان ناراض تھا پروفیشنل ناراض تھے سب لوگ ناراض تھے انیل جہا جو بی جے پی کے پروکتہ ہیں انی ٹیوی ٹوی 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 سیون میں تھے تو انہیں سوشیل مہاپاترہ نے پکڑ لیا تاکہ بی جے پی کا بھی ایک پک شاہ جائے سن لیجے آپ مدھپردیس کی بات اگر کرے وہاں پہ آپ کو جیسے چھتیس گھر میں میں آپ کو میجوریٹی نہیں ہے کانگریس کو پول اگر آپ دیکھیں گے 43 سیٹ ہے ہے نا اگر آپ مدھپردیس میں دیکھیں گے آپ لوگ گین جرور کر رہے ہیں لیکن آپ وہاں پر سرکار نہیں بنا پا رہے ہیں آپ دیکھئے کانگریس ایک فلوٹنگ ایک فلوٹنگ اگریجیسن ہے اور اس کے ساتھ فلوٹنگ گوڈ گورننس اور ڈیولپنٹ یہ تینوں چاروں چیزیں ملا کر کے وہاں پر ہماری سرکاریں بننے جا رہے ہیں اب آپ دیکھئے لازت کے مومنٹ پر مدھپردیس پر 65,700 کے آس پاس ہمارے بوتھ ہیں ہر جگہ پر ہمارا شکتی کیندر پرمک ہمارا بوتھ مینجمنٹ جبردست ہے اور پوزیٹیو لی اس پر لوگوں کو وہ جوڑتے ہیں آپ کیا ہے آپ نے کیا وہاں پر کیا وہ الگ بات ہے لیکن exit pool تو کہہ رہا ہے کہ آپ کی سرکار تینوں سٹینٹ میں نہیں بن رہی ہے exit pool کہہ رہا ہے کہ مدھپردیس اور 36 گڑھ میں جو درشتی سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں آرام سے بن رہی ہے کیسے بن رہی ہے کانگریس کا 43 سیٹ ہے آپ کا 41 آپ الگ الگ دیکھیں گے تو کئی ایجنسیز نے ہمارے پکشمہ بھی دکھایا نہیں نہیں میں پکشمہ بات نہیں کر رہا میں pool of the pool کر رہا سب کو ملا کے میں اوسط کی بات آپ کے سامنے رکھاؤں دیکھئے آپ آپ اس کو دیکھئے گا ریزلٹ ہم دھو تیہی بھومت سے جیتنے جا رہے ہیں 36 گڑھ میں ہم 45 to 55 سیٹے جیتیں گے مدھیا پردیس میں 130 to 140 سیٹے جیتیں گے اور ایس تھان میں بھی ہم جو ہے fight ضرور ہے لیکن ہم کو گھبرانے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ میٹھائی والے 10% پیمنٹ پہ ہماری میٹھائی بک کر رہے ہیں کانگریس سے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ تینوں سٹیٹ میں جہاں پر آپ کی سرکاریتھی وہاں پہ آپ کو میجوریٹی نہیں مل رہا ہے اور دو سٹیٹ میں آپ کانگریس کے لیچے ہیں پیچھے ہیں دل کی بات ہے ہم ان ہولی کاؤ سٹیٹس میں تینوں میں وین کر رہے ہیں اور جروہ یہ ہولی کاؤ سٹیٹ کیا ہے جہاں پر کاؤ اور ساناتان دھرم اور ہندویزم تو مطلب آپ کا یہی کہنا ہے کہ آپ نے کاؤ اور کاؤ اور ایک جو سنگیز میتونے tegen آپ کا عول کاؤ ہمارے پاس ہمارے پاس دوسرہ ہمارے پر دو ہتیار ہیں ایک ہے جسے ہم پزیٹیوٹی لے کر آئے ہیں دوسرا ہے دوسرا ہے گوڈ گوڈنس ہولی کاؤت یہ کہتا ہے کہ اس بھارت کے اس حصے میں جہاں پر کائے کو پویتر مانا جاتا ہے وہ سے بیجے بی کے لئے ہے کانگریس کے لئے نہیں ہے کانگریس کے لوگ مانتے بھی نہیں ہیں سناتندھرم ہولی کاؤس اب تو دکھاوا کر رہے ہیں اب چلتے ہیں 36 گھڑ وہاں کی 90 سیٹوں کو لے کر exit پول کیا کہتے ہیں وہاں سرکار بنانے کے لئے 46 سیٹوں کی ضرورت ہے پچھلی بار بیجے پی کو 49 سیٹیں تھی اور کانگریس کو 49 بسپا کو ایک سیٹ تھی پچھلی بار اے بی پی اور سی ایس ڈی ایس کے حساب سے بیجے پی کو 36 گھڑ میں 52 سیٹیں ملیں گی صاف روپ سے سرکار بنے گی کانگریس کو 35 اور انہ کو 3 انڈیا ٹی وی کے حساب سے بیجے پی کو 42 سے 50 ملے گی یہاں بھی بیجے پی کی سرکار بن رہی ہے کانگریس کو 32 سے 38 سرکار نہیں بن رہی ہے لگن بسپا کو 6 سے 8 سیٹیں مل رہی ہیں تو کچھ ہو سکتا ہے انڈیا نیوز اور این ای ٹی کے exit پول کے نمسار بیجے پی کو 43 کانگریس کو 40 بسپا کو 6 یعنی کسی کو بہمت نہیں انڈیا ٹوڈے ایکسیس کے حساب سے بیجے پی کو 21 سے 31 سیٹیں ملیں گی کانگریس کو 55 سے 60 سیٹیں ملیں گی یہاں صاف روپ سے کانگریس کی سرکار بن رہی ہے بسپا کو 4 سے 8 سیٹیں ملیں گی ریپبلک ٹی وی جن recognise کی بات کے حساب سے بیجے پی کو 40 اور 48 اگر ادھکتم ہے تو سابساب سرکار بن رہی ہے اور کانگریس کو 37 سے 43 ادھکتم 43 کے حساب سے بھی کانگریس کی سرکار نہیں بن رہی ہے بسپا کو پانچھے سیٹیں ملیں گی نیوز ٹوئنٹی فور پیس میڈیا کے حساب سے بی جے پی کو چھتیس بی آلیس اور کانگریس کو پینتالیس سے کیاون کے رینج میں اور انہے کو چار سے آٹھ سیٹیں مل سکتی ہیں ٹائمز ناؤ کے حساب سے بی جے پی کو چھالیس اور کانگریس کو پینتیس بسپا کو سات سیٹیں مل رہی ہیں اور انہے کو دو نیوز نیشن کے حساب سے بی جے پی کو 38 سے 42 کی رینج میں سیٹ ملے گی وہاں پر لیکن اس کی سرکار نہیں بنے گی عدیقتم کے حساب سے اور کانگریس کو 40 سے 44 عدیقتم کے حساب سے بھی سرکار نہیں بنے گی بسپا کی مدد لینی پڑے گی چار سے آٹھ سیٹیں مل رہی ہیں وہاں ہو سکتا ہے کہ بسپا مہتوپونڈ ہو جائے کئی ایکزٹ پول میں بسپا کو چار سے آٹھ سیٹیں مل رہی ہیں اگر مقابلہ برابری پر چھوٹا تو بغیر بسپا کے یا جنتا کانگریس کے سرکار نہیں بنے گی لیکن سبھی ایکزٹ پول کا عصت کیا کہتا ہے چھتیس گوڑے میں بی جے بی کو چالیس سیٹیں مل رہی ہیں بہومت سے چھ سیٹیں کم پچھلی بار سے نو سیٹیں کم کانگریس کو تیتالیس سیٹیں مل رہی ہیں یہ عصت ہے بہومت سے تین سیٹیں کم پچھلی بار سے چار سیٹیں زیادہ بسپا کا عصت ہے پانچ پچھلی بار سے چار سیٹیں زیادہ عدید جوگی مکھی منتری نہیں بن رہے ہیں اس کے حساب سے اب ہم چھتیس گھڑ کا گیج بیجوہ گرافکس آپ کو دکھانا چاہتے ہیں گیج بیجوہ گرافکس کا جن ہونا ہی تھا اتنے پول ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے الگ سے چناؤ آئیو بنانے کی ضرورت ہو گئی ہے اتنا ڈیٹا ہے آپ کیسے دیکھیں گے کیسے یاد کریں گے یہ گیج بیجوہ گرافکس آپ کو اس لیے بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ ٹی وی پر مزاق چل رہا ہے اب یہ مزاق ہی ہو گیا اتنی ساری سوچنائیں آگئے ہیں کہ آپ کیسے سمجھیں گے اب اس ایگزٹ پول کے نام پر گیارہ تاریخ تک یہی چلے گا آپ جنتہ کی تگلیفوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی بے روزگاری اور جن کے ریزلٹ نہیں ملے ہیں وہ کوئی بھی چینل بدل کے دیکھ لیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے اب اس مزاق کو دیکھیں اب بعد میں سمجھیں مت کہیے گا کہ ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ سگریٹ پینا سواست کے لیے ہانی کارک ہے ٹی وی کے کارن لوگ تنتر کا سواست خطرے میں ہے تو سودیپ ہمارے ساتھ ہے میری آواز بیٹھی ہوئی ہے لیکن آپ نے 36 گڑک کو کافی کبر کیا ہے چنانوی راجنیتی میں آپ وشیش طور سے دلچسپی لیتے ہیں پر ایکزٹ پول کے نتیجوں کو دیکھ کر آپ نے جو دیکھا سمجھا ہے اس سمجھداری کو لیتے ہوئے آپ اس بحث سے ایکزٹ کر جانا چاہیں گے یا پھر ان کرنا چاہیں گے دیکھیں ایکزٹ پول یہ تو بلکل صاف ہے پہلی چیز کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھاچپا کیا بھومت نہیں آ رہا ہے پولہ پولز بھی جو ہے بی جے بی کو بیانلیز کہہ رہا ہے میجک نمبر 46 ہے تو جو پہلا لوگوں کا وہ تھا ایزمشن کہ جوگی بی ایس پی الائنس کانگریس کو ورٹیکلی ڈیوائٹ کرے گا اور بی جے پی آسانی سے نکل جائے گی وہ تو ساب ہوتا نہیں دکھ رہا ہے اب دوسری رہ گئی بات کہ اگر بی جے پی کی سیٹیں گھٹ رہی ہیں تو وہ نیچے جا کے کہاں رکیں گے میں یہ مانتا ہوں کہ جو 36 گھر میں 32% ٹرائیبل ہے 12% شیڈول کاسٹ ہے یہ ایسی کمیونٹیز ہیں جو اپینین پول میں یا ایکزٹ پول میں اگر آپ انٹرویو لینے جائیں on record بات کرنا چاہیں تو شاید سرکار کے خلاف نہ بولیں تو جو سیمپل آ رہا ہے اگر اس میں 10% بھی یہ ایرر ہے تو اس حصتی میں میں مانتا ہوں کہ 36 گھر میں کانگریس 46 کو کر جائے گی کروس کر جائے گی لیکن پچھلی بار جب نتیجہ نتیجہ کے دن ہم نے جب ایانکرنگ کر رہے تھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شروعاتی دور میں کانگریس سرکار بنانے کی طرف بڑھتی جاری ہے اور انت میں ایک جھٹکہ آتا ہے کہ جب رمن سنگھ کو بہمت مل جاتا ہے اور وہ سرکار بنانے پچھلے سال کے الیکشن کا جب میں نے ڈیٹیل انالیسز کیا تو ایک بہت انٹریسٹنگ فگر نکل کے آیا تیرہ سیٹیں ایسی ہیں جس میں بی جے پی پانچ ہزار یا کم مارجن سے جیتی ہے جو کی بہت ہی کم مارجن ہے چھتیس گڑ میں اس کمپیریزن میں کانگریس پانچ ہزار سے کم مارجن کی کیوال چار سیٹیں ہیں اور لگاتار یہ ایلیگیشن ہوئے ایوی ایم پہ سوال میں نہیں اٹھا رہا ہوں کہ جو فائنل ٹیبولیشن ہوتا ہے جو میانوال ہوتا ہے کہ الگ الگ مشینوں سے ملے ووٹوں کو جوڑ کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس چارٹ جمع ہوتے ہیں اور ریجل ڈکلیئر ہوتے ہیں اس میں بہت کلوز مارجن کی سیٹوں کو جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈھائی بجے تک کانگریس فورٹی سکس تھی اور ساڑھے چار بجے جب فائنل ڈکلیئر ہوا تو کانگریس تھرٹی نائن رہے گی اور بی جبی فورٹی نائن پر کانگریس کو بھی اس ایگزٹ پول میں بہت ساف ساف تو نہیں ہے کسی میں ضرور پچاس ہے کسی میں کچھ اور نمبر ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں پیچھے اے بی پی نیوز کا سائد ہے یا کسی میں پچپن سے پینسٹ دکھا رہا ہے کانگریس کا دیکھیں بہت ساف ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے بہت سیمپل ہے بی جے پی چالیس پرسنٹ کا جو اس کا ووٹ لیول ہے وہ مینٹین نہیں کر پائے گی وہ پینتیس تک چلا جائے گا ان کی ساری آرشہیں اس پر ٹکی ہیں کہ جوگی اور بسپا کا جو آلائنس ہے وہ کانگریس کے تھرٹی دین کو گرا کے پینتیس پہ لے آئے جس سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جوگی اور بسپا کا آلائنس کچھ کام کرے گا کر رہا ہے کام اس لیے ایک نئے سوشل ایکویشن کو میں دیکھ رہا ہوں چھتیس گڑھے وہاں او بی سی اور پرکاشت زیادہ بی جے پی کے طرف ٹلٹیٹ تھے کانگریس کا جو بورٹ بیس تھا وہ دلت آدیواسی اور مائنورٹی تھا آج جب دلت پارٹی سے آلائنس نہیں ہوا جوگی کو کانگریس نے نکال دیا اور او بی سی لیڈرشپ کو لگاتار آٹھ دس سال سے پروجیکٹ کیا ہے تو او بی سی کا ایک حصہ بی جے پی سے ٹوٹ کے کانگریس کے طرف جا رہا ہے تو جو کانگریس کو دلت ووٹوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو بی جے پی کو جو اپنا نقصان ہو رہا ہے وہ کمپنسیٹ پر وہ سب کیا ہوا آر ایس ایس کے لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں پنہ پرموک آ جاتے ہیں دیکھیں اور اتنا ریسورس پرچار اور یہ سب ان سب کا کیا رورو رہے گا میں اس سناو میں لگاتار گھوم رہا تھا رات کو نو بجے جب اس طریقے کے سارے کام جو پنہ پرموک کرتے ہیں وہ میں مالی جے بڑے بی جے پی کے نتاؤں کی کانسٹینسی ہے تین پورے راستے میں نبی کلومیٹر میں مجھے بی جے پی کی کیوال دو گاڑیاں دکھائی دیں بینا جھنڈے والی بھی دو یا تین گاڑیاں ہی تھی تو اس بار ہو یہ رہا ہے کہ کاریکرتہ بھی ان کا ناراج ہے پندرہ سال سے جو ستہ میں وہاں پر لوگ کابیج ہے آپ کو وشواس نہیں ہوگا کہ پانچ لوگ ایسے ہیں جو سارے کے سارے اپرکاس سے آتے ہیں جبکہ اپرکاس چھتیزگڑ پہ دس پرسنٹ بھی نہیں ہے جو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ منترالے پہ پندرہ سال سے کب جائے آپ سی ایم کو لے لیجیے سارے اچھے دیپارٹمنٹ ان کے پاس پھر بریج مہان اگروال ہیں پھر امار اگروال ہیں پھر راجیش موڑا کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ کیا وہاں کی میڈیا میں دونوں پکشوں کو برابر جگہ مل رہی تھی دیکھیں ریجنل میڈیا میں تو بہت برا حال ہے وہاں پر میں نے پچھلے بل انفیکٹ ایک جنہیتی آج کا بھی لگی تھی کہ سرکاری پیسوں سے وکاسیاترہ ہو رہی ہے سرکاری ویجیابن دیے جا رہے ہیں اور یہاں تک ہوئے ہوا کہ ہائی کورٹ میں خود کھڑے ہو کر ایڈوکیٹ جنرل نے مافی مانگی کہ سرکاری پیسے سے امیش شاہ کا ویجیابن دیا گیا وہ آن ریکارڈ ہے وہ مافی مانگی انہوں نے اور ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ آگے سے آپ ایسا نہیں کریے اور یاچکہ کو نیراکرط کیا اچھا ایسا بھی ہوا ایسا بھی ہوا یہ ہوا ہے لیکن آپ دیکھ رہے تھے ایک اوبزرور کے روپ میں کہ میڈیا جو ہے وہ ایک طرفہ ہوتا چلا جاتا دیکھیں ریجنل میڈیا تو بہت زیادہ ایک طرفہ پر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک طرفہ ہو جانے سے وہ جنتہ کو پروہاویت کر پا رہا تھا ہاں اب یہ اصلی سوا جنتہ کیا بول رہی تھی اس پورے کھیل میں میڈیا کی وشوشنیتہ گر رہی ہے اگر آپ ایک طرفہ خبریں چلائیں گے تو پبلک کو بھی یہ لگنے لگتا ہے کہ اب اس چینل کو یا اس اکبار کو نہیں ماننا ہے وہ اس کو مجھے کے لیے دیکھتے ہیں مجھے کے لیے پڑھتے ہیں اور ڈیسیزن پھر اپنے حساب یہ عام لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو بہت بڑے اس طر پر سمجھ رہے ہیں گودی میڈیا کا کھیل سمجھ گیا آپ کو لگتا ہے بلکل اور اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا یوگدان ہے ہمارا کوئی یوگدان نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ جب چناؤں ہو تو اکبار کے پنے پہ یا ٹی وی کے پنے پہ کم سے کم دو پکشوں کو برابر سے جگہ ملنی چاہیے زیادہ سے زیادہ پکش کو ملے تو اور اچھا ہے پندرہ سال پہلے اکبار میں چھپے ایک سکینڈل کو فیس ویلیو پہ لیتا تھا ووٹر آج کی ڈیٹ میں میں نے ایکزیٹ پول پہ چرچہ کرنے کے لیے چھے سو ایکسپرٹ آرڈر کیے تھے لیکن وہ سب ایک بس سے آ ہی رہتے لیکن جام میں فس گئے ورنہ آپ میرے سکینڈ پہ چھے سو لوگوں کے چہرے دیکھتے پھر کبھی دکھائیں گے آپ کو یہ ایکزیٹ پول ہے ان کے نتیجوں کو لے کر نہ تو آپ ان کی طرف جائیے نہ ان کی طرف جائیے ایک گیارہ تاریخ کوئی اصلی نتیجہ آئے گا تو اپنے آپ کو بھی تھوڑا ریلیکس کیجئے ٹی وی نہ بھی دیکھیں تھوڑا گھومیے پھر یہ ڈائیویٹیز کم ہوگا ٹیہلنے سے راجستان میں دو سو سیٹے ہیں ایک سو نینیانوے پہ چناؤں ہیں بہمت کے لیے وہاں ابھی سو سیٹوں کی ضرورت ہے یہاں کا حال بھی کچھ ویسائی ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے دعوے کر رہا ہے جبکہ یہ ستح ہے کہ ہار یا جیت کسی ایک پارٹی کی ہوگی دونوں کی تو ہو نہیں سکتی ہے یہاں پہ ٹائمز ناؤ اور سی این ایکس کے مطابق بی جے پی کو پچاسی سیٹے مل سکتی ہیں اور کانگریس کو ایک سو پانچ سے بھی زیادہ یعنی سرکار کانگریس کی انیہ کو نو سیٹے ملنے کی امید ہے لیکن اسے لے کر ابھی سہی اپنے دماغ میں بھاوی سرکار کا خاکہ مت بنائیے پلیز اتنے سارے ڈائیگرام آنے باقی ہیں کہ سب گڑمن ہو جائے گا کیونکہ ایک دوسرا چینل نیوز نیشن نے اپنے سروے میں بی جے پی کو 89 سے 93 سیٹے دی ہیں جبکہ کانگریس کو 99 سے 103 سیٹے دی ہیں وہی انے کے خاتے میں پانچ سے نو سیٹے آئی ہیں لگے ہاتھ ایک اور تیسرے سروے میں ریپبلک ٹی وی جن کی بات کی بھی سن لیجئے جس کے مطابق بی جے پی کو 83 سے 103 سیٹے مل سکتی ہیں جبکہ کانگریس کو 81 سے 101 سیٹے مل سکتی ہیں یہاں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے برابر کھڑی دکھتی ہیں لیکن اسی کے اسی کے اب دوسرے سروے یعنی ریپبلک ٹی وی سی ووٹرز کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو 60 سیٹے مل رہی ہے اور کانگریس کو 137 سیٹے مل رہی ہے اور انجی کو دو سیٹے مل رہی ہے یعنی یہاں صاف طور پر کانگریس کی سرکار بن رہی ہے ریپبلک ٹی وی کے ایک گروپ کے ایک زیٹ پول کے حساب سے اور ایک گروپ کے ایک زیٹ پول کے حساب سے بی جے پی کی سرکار بن رہی ہے ایک ہی چینل لیکن سروے ایجنسی بدلتی ہی پوری کی پوری تصویر بدل جاتی ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کوئی درشک کس نتیجے پر پہنچے گا یہ اچھی مات ہے کہ ایک زیٹ پول میں چھے چھے مہینے کی سرکار یا پہلے اور بات کے ڈھائی ڈھائی سال باٹنے کا کوئی پراؤتان ابھی تک نہیں آ سکا ہے پرنا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چھے مہینے کی کانگریس کی بن جائے گی اور چھے مہینے کی بی جے پی کی بنے گی اب آگے بڑھتے ہیں انڈیا ٹوڈے ایکسیس مائی انڈیا نے بی جے پی کو 55 سے 72 سیٹے دیئے اور کانگریس کو 119 سے 141 چناؤں اور راجنیتی کو سمجھنے کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے نیشنل چینل اپنی نظر سے دیکھتے ہیں لوکل الگ ایک لوکل چینل زی راجستان کے مطابق بی جے پی کو 80 سیٹے ملتے دیکھ رہی ہیں اور کانگریس کو 110 وہی انڈیا کو 9 سیٹے دی گئی ہیں باقی آگے باتچیت سنیے اب یہ جو ایکزیٹ پول کے نتیجے ہیں یہ آپ کو نمسکار اندازہ تھا ایسا ہی ہوگا اس میں پہلی پرتی کیا ہے آپ کی ایک طرح سے ایسا لگ رہا کہ کانگریس یا آپ کی سرکار بننے جا رہی ہے ایسا ہی ہونے والا تھا سرکار بننے جا رہی ہے اور پورے دیش باشیوں کو یہ اندازتہ جو کہ آج ایس پول مائے ہیں بلکہ اس سے زیادہ انداز بنا رہا ہمیشہ تو اس کا کیا کارن مانتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک آئے ایک جو ہے ہوا آپ لوگوں کے طرف بہنے لگی اس کی اس کی وجہ کیا ہے پردان منتی نے بھی رہی لی کی آپ کے یہاں جودپور میں بھی انہوں نے رہی لی کی دیکھئے وصندہ جی نے جو کوشاشندیہ راستان کو بھاری بہمت ملنے کے باورت بھی ون سکٹی تھی سٹے ملی تھی ان کو دو سو میں سے پر جو ان کا ویہوار راستان واشیوں کے ساتھ میں لوگ کہتے ہیں ہمارا کسور کیا تھا تمام ہماری لوگ کرنان کا ریونہ بند کر دی ری فائندری آ رہی تھی ڈیم بندہ سا شنسائی کے لیے خاروٹی کے اندر بڑھگیر آ رہی تھی آدی باشیوں کے اندر بہت سوارہ ڈوگرپور کے اندر میٹرو آ رہا تھا جیپور کے اندر کورولی اور ٹرک جوڑنے تھے ریلوے سے کوش سلٹی تھی بھی روڑا گی تمام پرستاؤں لوگوں نے خارج کر دیا تو لوگوں درختے گصہ بھی ان کے پرتی رہا ہیں اور پھر راول گاندی جی سندیستہ جو دیشواشیوں کو لگاتا ہے وہ پوچھ رہے سوال موڈی جی کو جواب دینی پارے ہیں وہ لوگ لوگ سوارہ کے اندر بھی لوگ سوارہ بار بھی لوگوں گصہ بناوا رہا ایک ماحول بن گیا کونگے پکس کے اندر آرستان کے اندر گلو ساہب انٹی انکمبنسی زیادہ ہے ناراضگی و سندرہ سے زیادہ ہے یا آپ سے امید زیادہ ہے اس طرح کے نتیجوں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے جو ایگزٹ پول میں نتیجے دیکھ رہے ہیں دونوں بات دونوں بات دونوں بات ہیں راوڑی نے جو وادے کے ماں پہ ان کا جو طریقہ ہے منیفیسٹو کا نرمان کا سب کو پوچھ کے سب کی من کی بات سن کے بعد منیفیسٹو بناو ساندھا منیفیسٹو بنا اس کا بھی اچھا سے رہا ہے وہاں پر اور انڈی انکم میں سے بھی اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے